شیرمین صاحب یہ بتائیں کہ اس ٹائم بلوورڈ سٹی میں کتنے پلوٹس ڈیلیور ہو چکے ہیں جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب آج کل ایک بندہ گھر بنا سکتا ہے ایسی کیا پوزیشن ہے آنا عمدلہ جی پانچ سے سات ہزار پلوٹس اس وقت بلکل ریڈی فور ڈیلیوری ہیں ڈیرڈ سے دو سو گھر بننا شروع ہو گئے ہیں باقی بھی جس صاحب نے اپنی پیمنٹ پوری کی بھی ہے اور ان کا بیلٹ ہو گیا وہ آ کے اپنا پوزیشن لینا چاہیں بیریہ نے بہت عرصہ جی اپنی ڈیلیوری ان علاقوں میں بھی دی ہے جہاں روڈز بھی پلان ہو رہی تھی وہ لیولز مارک کر دیتے ہیں ہماری طرف سے بھی یہ اپن اپشن ہم دینے لگیں کہ جو جس مرضی سیکٹر میں آ کے جہاں بیلٹ ہو چکا ہے اور ڈیولیمنٹ آغاز ہو گیا وہاں پہ وہ اپنے لیولز مارک کرے اور آ کر اپنی کنسٹرکشن سٹارٹ کرے تو ہم بھی اس کو دیں گے ویجن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائف کیا ہے کہ آنے والے دو سالوں کے اندر بلو وڈ سٹی کتنے پلوٹ ڈیلیور کر دے گا ہنڈر پرسنٹ جو جو لوگ پیسے بھی دیتے جا رہے ہیں اور اوبرال کیا آپ کا پلان ہے آنے والے دو سالوں میں جی اللہ نے چاہا تو کچھ بھی نہیں تو پچیس سے تیس ہزار پلوٹس آن گراؤنڈ علمدلہ ریڈی فار پوزیشن انڈ کنسٹرکشن ہوں گے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا تو انشاءاللہ سی پیک کی طرف بھی جا رہا ہے موٹر وی کی طرف بھی جا رہا ہے اور اڈیالا کی طرف بھی میں نے آپ کے تھوڑے تھوڑے جنڈے دیکھیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ پلان جو آپ بنا رہے ہیں کہ اڈیالا چکری اور موٹر میں میں صرف تینوں کا پوچھ رہا ہوں سی پیک بھی اس میں ہے لیکن یہ تینوں ایک روڈ کب تک کنیکٹ ہو جائے گی یہ جی اس وقت ہم فزیکلی کنیکٹڈ ہیں الحمدلہ اڈیالا پہ بھی ہمارا دو دھائی کلومیٹر کا فرنٹ ہے بلکہ جنرل بلک کا جو ہم نیا فیز پیچھے لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کا تین کلومیٹر کا فرنٹ اڈیالا روڈ پہ ہے تو اڈیالا سے لے کے سی پیک روڈ پہ دس پوڈ بی ون بگ بلو ورلڈ سٹی رائب ہمارا اپنا رنگ روڈ کہ لیں اس کو آپ شیخ زائد روڈ کہ لیں so it will be a minimum of 250 feet wide and it can go up to 400 feet اور اس میں حمدلہ بیچ میں میٹرو بھی لے کے آ رہے ہیں موسیقی